اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم شروع کر رہے ہیں کیک بنانے کی ریسپی جو کہ ایلمنٹ سپنج کیک ہے ایسے کہہ سکتے ہیں اسے اس کے لئے ہم نے دو انڈے ہیں جیسے کہ دو دو انڈے ہیں ان کو لے لیں روم ٹیمپریچر پر ان کو رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم کرشٹ ایلمنٹس ہیں یہ میں نے کرش کیا ہے ان کو میں ابھی آپ کو گرامز میں کر کے دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنے گرام ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتا رہے ہیں یہ 55 گرامز ہیں ایلمنٹ یہ 55 ہی ہے یہ راؤنڈباؤٹ اور مٹیئر تھیار کرنے میں ہم استعمال کر رہے ہیں پینٹ بسکٹ آپ کو ہی بھی لے لیں اور تقریباً پینٹ بسکٹ ہے میں آپ کو اس کی گرامز میں اس کے دکھاؤں گی تاکہ چیز بتا رہے کہ کونسی کتنی ہے اب یہ ہمارا گرام میں گیا یہ تقریباً ہے 100 گرام 101 گرام اچھا جی اب ہمارا نیکس ٹیپ ہے میدہ ڈالنے والا میدہ ہم ڈالیں گے جتنی کونٹی میں ہمارے ایکس ہیں اس حساب سے تو یہ جس طرح گرامز ہوتے جائیں گے تو میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کون کرنا ہی بھول گئے یہ پورا 100 گرام ہے یہ گیا ہمارا گراؤنڈ فلور یہ سو گرام یہ یعنی کہ یہ 200 گرام ہمارے پاس میدہ ہے اسی طرح اب ہم یہ ڈالیں گے مکھن یا آئیل جو بھی آپ لوگ ڈالتے ہیں اچھا یہ میں ویڈیو بنائی اور ویڈیو بنی نہیں یہ ہے کہ ہم نے 200 گرام ہی مکھن ڈالا ہے اور اس کو ناپ کے ویسے ہی 200 گرام مکھن 200 گرام میدہ اور 4 انڈے اور 100 گرام اس میں پینٹ ہم نے اس کو جس طرح ہم کرتے ہوتے ہیں کہ سارا کچھ ملا کے اس کو اکٹھا بلینڈ کر لیں گے یہ آسان بھی ہے طریقہ اور صحیح بھی ہے الگ الگ کرتے ہیں افیکٹ تو اس کا ہوتا ہے ڈیفرنٹ لیکن یہ ریلائیبل ہے آپ اکٹھا ڈالیں سارا کچھ اور پھر اس کو بلینڈ کر لیں اور اسی طرح اس میں ہم تھوڑا سا دودھ بھی ڈال سکتے ہیں اگر اس کا ٹیکچر تھوڑا گاڑھا زیادہ ہو تو مجھے لگ رہا ہے مجھے اس میں دودھ ڈالنے کی ضرورت ہے میں اس میں دودھ ڈالتی ہوں یہ جی ہم نے تقریباً اتنا سا دودھ ڈال دینا ہے مجھے لگ رہا اس کی ضرورت ہے اب جی ہم نے اس میں ہاہف ٹی سپون ڈالنا ہے بیکنگ سوڈا ٹیک ہے آدھر تو چمچ کے ساتھ نہیں لگا رہا اور نیکس ٹری ہم نے بیکنگ پاورڈر ڈالنا ہے وہ بھی ہاہف ٹی سپون ہی اور اس میں ایک ٹی سپون ہی ہم ایڈ کر دیں گے وینیلا ایسنس یہ ہوتا ہے خوشبو کیلئے انڈوں کی مہک ہوتی ہے وہ نہ آئے مجھے اس کی خوشبو وہ بہت پسند ہے اچھا ہم اس کو کریں گے بلینڈ اور بلینڈ کرنے کے لئے بیٹر سے آرام رام سے شروع کریں گے کافی اوڑتا ہوتا ہے مجھے 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 محمد اور مجھے مجھے محمد اے 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 مکھن کو پکلا کے بھی ڈال سکتے ہیں بلینڈ میں 200 گرام چینی ڈالنی ہے اور وہ تھوڑے سے دودھ کے ساتھ سو لیٹس میرے ایک سو دو اس میں ایک تھوڑی سے زیادہ ہو گئی تھی اس میں اب جی جو تھوڑا سا دودھ ہے یہ شامل کر دیں اور اگر آپ اس کے ساتھ مکس کر کے ڈال سکتے ہیں تو ویلینڈ گوڈ اگر کرش چینی ہے تو بھی ویلینڈ گوڈ ورنہ اس کو ایسے ہی کیک میں ڈال دیتے ہیں یہ ہمارا کیک کا بیٹر ہے اس میں ہم یہ شگر مکسچر اس میں ہم یہ شگر مکسچر ایڈ کرنے لگیں سوڑی سوڑی اس کے لئے سوڑی 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 اگر آپ کو اس میں بلینڈ کر کے ڈالیے گا مکھن کو کناروں کو آئلنگ کر لیں بٹر پیپر ہے تو بٹر پیپر لگا لیں ورنہ یہ ایک میتھڑ ہوتا ہے تیار کرنے کا پہن اس کے اوپر تھوڑا سا ہم میدہ سپریٹ کریں گے اور جیسے کہ یہ ایلمنٹ کی ایک ہے تو پھر ہم ایلمنٹ کی چیزیں ایلمنٹ سپریٹ کریں گے اور سارا کچھ اب جو ایکسس ہے اس کو نکال دیں گے اچھے سے لگا کے مجھے برش نہیں مل رہا جسے آئل سپریٹ کرتے ہیں پتہ نہیں کدھر رکھا ہوا ہے سو ہم ایزی سے ہی پائل بھی بھی زیادہ ہیں اس کو نکال دیتے ہیں اس میں تھوڑا سپریٹ کرتے ہوں اس طرح کچھ اس طرح کا ہو جائے گا اس کے اوپر ہم اپنے ایلمنٹ سیٹ کرتے ہوں میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اچھا جی یہ کچھ اس طرح کی ہم نے ٹریس جائی ہے اور آئی ہوپ آپ کو بھی اچھی لگے گی لیکن مجھے تو بہت اچھی لگ رہی ہے اور لیٹس ایڈ بیٹر ان ایٹ اوون کو بھی پری ہیٹنگ پہ لگا دیا ہے تاکہ یہ پری ہیٹ ہو جائے اچھا جی اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں اپنے بیٹر کو ڈالتے ہیں تاکہ ہم اس کو بیک کر سکیں موgeم موند روح موند موند ہم دوسرا پین دیکوریٹ کرنے لگے ہیں اس میں ہم صرف سپرنگل بسکٹ اور پورے سالم دازام دالیں گے سب کھوک کھوک کھوکٹ 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 کھوکٹو کھوکٹ 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 کی ہے اس میں ہمارے گا کریں گے اچھا جی تو یہ فائنلی ہمارے دونوں بیٹر تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کو رکھیں گے جی پری ہیٹڈ اوون میں بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ہمارے کے پاس اس کی ہمارا کے پاس اس کی ہمارے کے پاس اور کس کی ہمارے کے پاس اور کس کی ہمارے پاس ایا ہے وہ مجھمل نے کےپ ہونیا ہے گہ اور یہ ہے ہمارے کےپ کی فائنل لوک اور یہ بہت دلیشیوز بنی ہے لٹریلی آپ اسے ترائے کریں اور شہر سبسکرائب کریں چینل کو تینک یو